میں نے تو ایسا کمی نہیں چاہا تھا میں اپنے ہوش کو بیٹھا تھا بڑی غلطی ہو گئی ان کی تقلیف کو ڈرابا سبس کے مند کو اکیلے چھوڑ کے آگئی بابای صبح صبح اتنی تعریف ہے کچھ تو پریشانی کم ہو اس خوشی کو سیلیبیٹ کر جب دلاور صاحب شمشیر کو اپنی ماں کا دیدار بھی نہیں کرنے دیتا تو دارہ سے اپنے بابا کی یہ بات برداشت نہیں ہوتی دارہ اپنے بابا سے کہتا ہے آپ نے شمشیر کے ساتھ اچھا نہیں کیا جس پر بابا صاحب کہتے ہیں شمشیر نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کی یہ سزا کم ہے اگر شمشیر کو اس گھر میں آنا ہے تو اسے میک کو چھوڑنا ہوگا جس پر دارہ کہتا ہے بابا صاحب آپ کی یہ خواہش تو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے شمشیر مر تو سکتا ہے لیکن میک کو چھوڑ نہیں سکتا جبکہ دوسری طرف نیدہ کی جب ایسن کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو نیدہ کی ماں اکرم صاحب سے کہتی ہے اچھا ہوا ایسن نے نیدہ کو اپنا لیا نہیں تو نیدہ کو بھی میک کی طرح نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں دوسری طرح میک اپنی والدہ کو فون کر کے بتاتی ہے کہ شمشیر کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور شمشیر کے والد نے شمشیر کو اپنی والدہ کا آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا جس پر میک کی والدہ کہتی ہے بیٹا اب تم نے شمشیر کو حصلہ دینا ہے نہیں تو وہ اس ستمے کی وجہ سے ڈیپریشن کا شکار ہو جائے گا